السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلاکو خان جو کہ منگول سلطنت کا بانی تھا اور چنگیز خان کا وہ پودا تھا جس نے چنگیز خان کے بعد دنیا کی تاریخ میں ظالم اور صفاق ترین حکمرانوں میں اپنا نام پیدا کیا جب ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کیا تو ہلاکو خان نے شہر کے باہر لیرہ ڈالا اور پورے شہر کے ارد گرگھومنے لگا روایات میں ملتا ہے کہ ہلاکو خان نے اس لوٹ مار اور اس جنگ میں تقریباً چار لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا اور پورے شہر کو بری طرح لوٹ لیا قدیم مسجدوں محلات اور کتب خانوں کو مصمار کر دیا اور حتیٰ کہ یہ بھی خبر ملی کہ ہلاکو خان نے جتنے بھی کتب خانے تھے ان کو دریاؤں میں بہا دیا اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ ان کی اتنی زیادہ تعداد تھی کہ کئی دن تک دریاؤں کا پانی ان کتابوں پر لکھی ہوئی سیاہی کی وجہ سے سیاہ رہا تھا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہلاکو خان نے کتنی زیادہ قدب خانوں کو مصمار کیا لیکن شہر کے اندر داخل نہ ہوا آپ کے سپاہی بڑے حیران تھے بہت سے کمانداروں نے آپ سے سوال پوچھنے کی پوری کوشش کی لیکن ان میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ہلاکو خان سے یہ سوال پوچھ سکیں کہ آپ ابھی تک شہر کے اندر داخل کیوں نہ ہوئے لیکن ہلاکو خان کوئی عام انسان نہیں تھا جتنا وہ ظالم اور داکھتور تھا اتنا ہی وہ عقل مند انسان تھا وہ سمجھ گیا کہ میرے کماندار مجھ سے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں پھر ہلاکو خان نے اپنے تمام کمانداروں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو ایک کتار میں کھڑا کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے جہروں سے ہی جان چکا ہوں کہ تمہارے اس وقت دماغ میں کیا چڑ رہا ہے پھر ہلاکو خان نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہو کہ میں ابھی تک بغداد شہر کو فتح کرنے کے بعد داخل کیوں نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دماغ میں دو سوال ہیں جب تک مجھے ان سوالوں کے جواب نہیں مل جاتے میں اس وقت تک بغداد شہر میں داخل نہیں ہوں گا کمانداروں نے عرض کی حضور آپ بتائیں آپ کے کون سے سوال ہیں تو ہلاکو خان نے کہا کہ تم بغداد شہر میں جلے جاؤ اور بغداد شہر کے سب سے بڑے عالم کو بلا کر میرے پاس لاؤ اور اسے حکم دو کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے ہلاکو خان نے کہا مسلمانوں کے دین کے سربراہ کے عالم ہوتے ہیں اس لئے وہ میرے سوالوں کا جواب دے سکیں گے جب کمانداروں نے یہ پیغام بغداد شہر میں پہنچایا تو کوئی بھی ایسا عالم نظر نہ آیا جو ہلاکو خان سے ملاقات کرنا چاہے کیونکہ ہلاکو خان ایک ایسا انسان تھا جس کے ساتھ ایک عالم بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا جب یہ خبر پورے بغداد شہر میں پھیلی تو ایک مدرسے کا استاد قادہ خان نے پیغام بھیجوایا کہ میں ہلاکو خان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں قادہ خان ایک مدرسے میں بچو کو پڑھاتا اور امامت بھی کرتا تھا دوستو یہ واقعہ بہت دلچاسپ اور بڑا سبق آموز ہے یہاں ذا میری خواہش ہے کہ آپ اس واقعے کو بڑے غور سے سنیں دوسروں دن کی سبق قادہ خان ہلاکو خان کے پاس پہنچا جہاں ہلاکو خان نے اپنا ڈیرہ ڈال رکھا تھا قادہ خان نے پیغام بھیجوایا کہ جا کر اپنے خان کو بتاؤ کہ ایک استاد جو کہ بغداد شہر کے مدرسے میں بچو کو پڑھاتا ہے وہ آپ سے ملنے کے لئے آیا ہے اور حیرانگی کی بات یہ تھی کیونکہ قادہ خان ساتھ میں ایک اونٹ ایک بکرا اور ایک مرگا بھی لے کر گیا ہلاکو خان نے کہا کہ اس کو اندر آنے دیجئے جب قادہ خان اندر گیا تو ہلاکو خان نے اس کو سر سے پیر تک دیکھا اور کہا تو وہ آدمی ہو جو مجھ سے ملنا چاہتے ہو قادہ خان نے ہلاکو خان سے کہا کہ تو مجھ سے بڑی چیز سے ملنا چاہتے ہو اور اگر یہی تمہاری خواہش ہے تو باہر ایک اونٹ کھڑا ہے تم اس سے ملقات کر سکتے ہو اگر تم دانی والے سے ملنا چاہتا ہو تو باہر ایک بکرا کھڑا ہے تم بکرے سے بھی ملقات کر سکتے ہو پھر قادہ خان نے ہلاکو خان سے کہا اگر تم اوچھی آواز والے سے بات کرنا چاہتے ہو تو باہر ایک مرگا بھی کھڑا ہے تم اس سے بھی بات کر سکتے ہو یہ سن کر ہلاکو خان بڑا حیران ہوا کہ یہ نوجوان کو عام انسان نہیں بلکہ بہت اکرماند انسان ہے اور یہ میرے سوالوں کے جواب دے سکتا ہے ہلاکو خان کو اس کا اندازہ بیان بہت پسند آیا ہلاکو خان نے اس سے پوچھا میرے دو سوالوں کے جواب ہیں کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کیا تم میرے ان دو سوالوں کے جواب دے سکتے ہو قادہ خان مسکرانی لگا اور کہا ہلاکو خان اس دنیا میں کوئی بھی سوال پیدا ہونے سے بہلے اس کا جواب بنتا ہے پھر ہی وہ سوال تعریف میں لکھا جاتا ہے بتاؤ تمہارا کون سا سوال ہے میں اس کا جواب ضرور دوں گا ہلاکو خان کا ادھان کے اندازہ گفتگو کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ مسلمانوں کے ایک عام عالمیں اتنی جورات اور اتنی ہمت ہے کہ وہ ہلاکو خان کے سامنے سینہ تان کے اتنی دلائرے سے بات کر رہا ہے ہلاکو خان کو اس کا اندازہ گفتگو بڑا پسند آیا کیونکہ ہلاکو خان وہ انسان تھا جس کے سامنے بڑے بڑے امیر بڑے بڑے کماندار بڑے بڑے بادشاہ بھی جھک کر بات کرتے تھے اس لئے ہلاکو خان کو اس آلن کے اندازے گفتگو بہت اچھا لگا پھر ہلاکو خان نے اس سے پہلا سوال کیا اور کہا بتاؤ ایسی کون سی چیز ہے جو مجھے جہاں یعنی بغداد شہر میں لے آئی اس سن کر کا ادھان مسکرانے لگا اور کہا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالی کی طرف سے دی گئے نعمتوں کا شکریہ ادھان نہ کرنے آپس میں لڑنے دولت کا حسد عہدو کے منصب کے لالچ نے تمہیں یہاں آنے کی اجازت دی ہے اگر مسلمان آپس میں لڑنے کی بجائے اسلام کی خاطر لڑتے تو آج تم جیسے ظالم حکمرانوں کا ختمہ ہو چکا ہوتا اگر مسلمان آپس میں عہدے کے منصب پر لڑنے کی بجائے ایک اچھا حکمران بٹھاتے تو آج تم جیسے حکمرانوں کا یہاں وجود نظر نہ آتا اگر مسلمان اللہ تعالی کی دیوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے تو تم آ یہاں نظر نہ آتے اللہ تعالی نے ہمیں اپنی دیوئی تمام نعمتیں آسائشیں ہم سے لینے کے لیے تمہیں یہاں بھیجا ہے پھر حلاقو خان اس کے جواب سے بڑا متاثر ہوا اور کہا اب بتاؤ ایسی کونسی چیز ہے جو مجھے واپس جانے پر مجبور کر سکتی ہے تو یہ سن کر حلاقو خان نے کہا کہ اگر مسلمان آپس میں لڑنے کی بجائے کافروں کے خلاف لڑنے کے تیار ہو جائیں آلہ عوضے پر بیٹھنے کی بجائے ایک آلہ حکمران کو بیٹھائیں اللہ تعالی کی دیوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں اور آپس میں بھائی جارہ افتیارہ کر لیں تو یہی جیس کافی ہے کہ تم جیسے حکمران یہاں نظر نہیں آئیں گے اگر آج سے مسلمان دوسروں سے لڑنے کی بجائے کافروں سے لڑنا شروع کر دیں اور آپس میں بھائی جارہ افتیارہ کر لیں تو صرف یہاں نہیں پوری دنیا سے ظالم کی حکمرانی مٹ جائے گی اور اسلام کا نام روشن ہو جائے گا لیکن جب تک مسلمان دین اسلام سے دور ہو جگے ہیں جب تک وہ واپس نہیں آتے جب تک ہم اللہ تعالی کی دیوئی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے جب تک ہم متحد نہیں ہوتے جب تک ہم اتحاد نہیں کر دے اس وقت تک تمہیں یہاں سے کوئی علا بھی نہیں سجتا اور جس دن مسلمان انہیں ان باتوں پر عمل کر لیا تو دنگ تو کیا چیز یہاں چنگیز خان بے آئے تو اسے واپس جانا پڑے گا یہ سن کر ہلاکو خان کو اس کا جواب بڑا اچھا لگا اور اس سے بہت متاثر ہوا اور اس کے بعد کا آدھان وہاں سے رکھ ست ہو گیا دوستو یہاں آپ کو ایک اور عالم کی اکنمندی کا واقعہ سناتے ہیں اور وہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ تاتاری فتح کے بعد ہلاکو خان کی بیٹی بغداد میں گشت کر رہی تھی کہ ایک عجوم پر اس کی نظر پڑی ہلاکو خان کی بیٹی نے پوچھا لوگ یہاں کیوں اکٹے ہیں سپاہی عجوم میں گئے اور واپس آ کر کہا ایک عالم کے پاس کھڑے ہیں ہلاکو خان کی بیٹی نے عالم کو اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا عالم کو تاتاری شہزادی کے سامنے لاحضر کیا گیا شہزادی نے مسلمان عالم سے سوال کرنے لگی کیا تم لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے عالم نے جواب دیا یقینا ہم ایمان رکھتے ہیں شہزادی نے کہا کیا تمہارا ایمان نہیں کیا اللہ جس سے چاہے غالب کرتا ہے عالم نے کہا یقینا ہمارا اس پر ایمان ہے شہزادی نے تنزیہ لحجے میں کہا تو کیا اللہ نے آج ہمیں تم لوگوں پر غالب نہیں کر دیا عالم نے سنجیرگی سے جواب دیا یقینا کر دیا ہے شہزادی نے کہا تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ خدا ہمیں تم سے زیادہ چاہتا ہے عالم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا نہیں شہزادی نہیں شہزادی نے اسے سے کہا کیسے عالم نے کہا تم نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے شہزادی یقینا ہاں میں نے دیکھا ہے عالم نے کہا کیا اس کے ریورد کی بیچھے چرواہے نے اسے اپنے کچھ کتے بھی رکھ کر چھوڑے ہوتے ہیں شہزادی نے جواب دیا ہاں رکھے ہوتے ہیں عالم نے کہا اچھا تو اگر کچھ بھیڑے چرواہے کو چھوڑ کر کسی طرف کو نکل کھڑی ہیں اور جرواحے کے ساتھ چلنے کو تیار ہی نہ ہوں تو جرواحہ کیا کرتا ہے شہزادی نے کہا وہ ان کے پیچھے اپنے کتے دوڑاتا ہے تاکہ ان کو واپس اس کی کمان میں لے آئیں عالم نے کہا وہ کتے کاب تک ان بھیڑوں کے پیچھے رہتے ہیں شہزادی نے کہا جب تک وہ فرار رہیں اور جرواحے کے اقتدار میں واپس نہ آ جائیں عالم نے مسکراتے ہوئے کہا تو آپ تاتاری لوگ زمین پر ہم مسلمانوں کے حق میں خدا کے چھوڑے ہوئے وہ کتے ہیں جب تک ہم خدا کے در سے باقی رہیں گے اور اس کی دات اور اس کے در پر نہیں آ جائیں گے تب تک خدا تمہیں ہمارے پیچھے دوڑائے رکھے گا تب تک ہمارا امن چین تم ہم پر حرام کیے رکھو گے ہاں جب ہم خدا کے در پر واپس آ جائیں گے اُس دن تمہارا کام ختم ہو جائے گا دوستو مسلمان عالم کے اس جواب میں آج ہمارے لئے غور و فکر کے لئے بہت کچھ پوشیدہ ہے